ہیلو دوستو آج ہے 21 اگست اور 21 اگست کی کرنٹ افیر کے جو بھی ایمپورٹینٹ کوششن بنتے ہیں آج ہم ان کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس کی پی ڈی اف آپ کو ٹیلی گرام چینل سی ٹی کرنٹ افیر پر مل جائے گی تو چلیے پہلا کوششن دیکھتے ہیں دیکھئے ایک یوجنا ہے جس کا نام کیا ہے راجیو گاندھی گرامین بھومیہین مجدور نیائی یوجنا تو کوششن یہ ہے کہ کس راجی سرکار نے یہ ہے یوجنا شروع کی ہے تو یہ ہے یوجنا شروع کری گئی ہے چھتیس گڑ کے ہی سرکار کے دوارہ تو راجیو گاندھی گرامین تو دیکھو راجیو گاندھی کے نام سے کئی ساری یوجنایں شروع کی گئی ہیں جیسے جو مہاراشت کی سرکار ہے اس نے بھی ایک کھیل کے چھتر میں ایک پدک دینے کی بات کری ہے اور اسی طرح سے جو چھتیس گڑ کی سرکار ہے اس نے ایک یوجنا بنائی ہے اور اس میں کیا کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی سمجھ لیتے ہیں اور جن کے پاس بھومی نئی ہیں اور وہ لوگ جو مجدوری کرتے ہیں تو ان کو کیا کیا جائے گا ان کو چھ آزار روپے سالانہ دے جائیں گے یعنی ایک سال میں ان کو چھ آزار روپے دے جائیں گے کیونکہ دیکھو مجدوری کرتے ہیں تو ان کی جو تنکہ ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے ہی ان کو چھ آزار روپے سالانہ یعنی ایک سال میں دے جائیں گے چلیے چھتیز گھڑ کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کی راجدھانی کیا ہے اس کی راجدھانی ہے رائیپور یہاں کے مکہ منتری ہیں بھوپیس بھگیل اور یہاں کے راجی پال ہیں انسویا اڑکے یہ سات راجیوں کے ساتھ میں اپنی سیما ساجہ کرتا ہے آپ یہاں پر چھتیز گھڑ کو دیکھ سکتے ہو یہ ہے چھتیز گھڑ اور یہ ہے جھارکھنڈ یوپی مدیہ پردیس مہاراشت تیلنگانہ اور اڈیسا اور یہاں پر یہ اندر پردیس تو یہ ہے ان سبھی کے ساتھ میں اپنی سیما ساجہ کرتا ہے اتراخنڈ مہیلا ایون بال وکاس تو یہ ویبھاغ ہے اتراخنڈ کے اندر جس طرح سے یہ مہیلا ایون بال وکاس اور سرکار کے اندر میں بھی ہوتا ہے اسی طرح سے جو راجدھانے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ سبھی ویبھاغ ہوتے ہیں تو اس ویبھاغ کی ایمبیسڈر یا برانڈ ایمبیسڈر کون بنی ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہوکی کھلاڑی اور ان کا نام ہے وندنا کٹاریا تو یہ اس ویباگ کی برانڈ امیزڈر بنی ہے تو یہ اترہ گھنڈ کی ہی رہنے والی ہیں کہہ کہ انہوں نے جو ٹوکیو اولمپک ہوا تھا اس میں اچھا پردرشن کیا تھا جس کے وجہ سے ان کو جو یہ والا ویباگ ہے اس کا برانڈ امیزڈر بنایا گیا ہے تو چلیے پھر ہم اترہ گھنڈ کے بارے میں جان لیتے ہیں اس کی راجدانی کیا ہے اس کی راجدانی ہے دہرہ دون اور یہاں کی جو گریسم کارلین راجدانی ہے یعنی جو گریمیوں میں یہاں کی راجدانی ہو جاتی ہے وہ کیا ہے گیر سینڈ اور یہاں کی مکہ منتری ہیں پسکر شنگ دھامی اور یہاں کے راجے پال ہیں بیبی رانی موری ہے کیرل ایڈوینچر ٹوریزم کے برانڈ امیزڈر کون بنے ہیں تو آپ یہاں پر دیکھئے ایڈوینچر ٹوریزم تو یہ ٹوریزم کا مطلب یعنی پریٹن تو یعنی جو کیرل راجی ہے اس کے جو پریٹن کو بڑھاو دیں گے پریٹن کو پرموٹ کریں گے تو ان کا نام ہمیں بتانا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہوگی کھلاڑی ہی ہیں اور ان کا نام ہے پی آر سیری جیز تو ان کو اس کا برانڈ امیزڈر بنایا گیا ہے اور آپ یہاں پر دیکھئے اوڈیسا تو ان کی جرشی ہے اس پر اوڈیسا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوڈیسا سرکار ہیں وہ کیا کرتی ہے وہ ان کو سپنسر کرتی ہے وہ ان پر پیسہ لگاتی ہے اور ان کا وہ وکاس کرتی ہے ان کو وہے وطیع ساہتہ پردان کرتی ہے تو یہ کیرل کیرل کے ٹوریجم یعنی پریٹن کے لیے برانڈ امیزڈر بنے ہیں تو چلیے اگلا کوشن دیکھتے ہیں برکس بی آر آئی سی ایس آپ یہاں پر دیکھیں برکس اس میں کتنے دیش آتے ہیں اس میں پانچ دیش آتے ہیں کون کون سے براجیل، رسیا، انڈیا، چائنہ اور ساؤتھ افریقہ تو جو برکس والے دیش ہیں ان کے جو ادھیوگ منتری ہیں ادھیوگ منتریوں کی پانچی بیٹک کی ادھیکشتہ کس نے کی ہے تو کوشن تو آپ یہ آسانی سے کر لوگے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھارت کے ادھیوگ منتری ہیں وہ کون ہیں جو بھارت کے انڈرسٹی منسٹر ہیں وہ کون ہیں تو ان کا نام ہے پیوس گویل انہوں نے اس کے ادھیکشتہ کی ہے چلیے پھر برکس اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس میں پانچ دیش آتے ہیں براجیل، رسیا، انڈیا، چائنہ اور ساؤتھ افریقہ اور اس کی استاپنا قبولی تھی اس کی استاپنا دوہزار چھے میں ہوئی تھی اور اس کا مکھیلیا سنگھائی چائنہ میں استیتہ ہیں ورطمان میں اس میں پانچ دیشتے استیتہ ہیں اور سب سے پہلے اس میں چار سدیشتے تھے اور یہ جو ایسے ہیں یہ سب سے لاسٹ میں جڑا تھا یہ جو ایسے ہیں یعنی ساؤتھ افریقہ یہ ہے دوہزار دس میں جڑا تھا اس سے پہلے اس میں کیول چار سدیشتے ہی تھے کون سا راجی ہے اگلے دس ورسوں کے لیے بھارتی ہوگی ٹیموں کو پرائیوجت کرے گا پرائیوجت کا مطلب کیا ہے یہاں پر اسپونسر اسپونسر تو راجی کا نام بتانا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ابھی دکھایا تھا وہاں پر ان کی جرسی ہے جرسی پر وہاں پر کیا لکھا ہوا تھا جرسی پر وہاں پر اوڈیسا لکھا ہوا تھا یعنی جو اوڈیسا راجی ہے وہ جو بھارتی ہوگی ٹیم ہے ان کو یہ ہے پرائیوجت یعنی اسپونسر کرے گا اور دیکھو دس سال کے لیے کرے گا تو دوہزار تیس سے لے کر کے دوہزار تیس تک اور اگر ہم اس سے پہلے کی بات کریں تو اس سے پہلے جو اوڈیسا راجی ہے اس نے دوہزار اٹھارے سے لے کر کے دوہزار تیس تک دوہزار تیس تک تو یہ پانچ سال کے لیے پہلے اسپونسر کیا ہے اور دس سال کے لیے اب یہ اسپونسر کرنے والا ہے جو بھارتی ہوگی ٹیم ہے چاہے مہیلہ والی چاہے پروس والی چلیے اوڈیسا کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں تو اس کی راجدانی کیا ہے اس کی راجدانی ہے بھونیسور اور یہاں کے مکہ منتری ہیں نوین پٹنائک اور یہاں کے راج پالک گنیسی لال اور اوڈیسا کی حالی کی یوجنہ کی بات کریں تو یہاں پر رج موتسو یعنی رج تیوہار منائے گیا ہے یہاں پر آسیروات یوجنہ شروع کی گئی ہے اور یہاں پر ڈسک ڈرنک فروم ٹیپ تو یہ بھی یہاں پر لگایا گیا ہے اور یہاں پر سمارٹ ہیلتھ کارڈ یوجنہ شروع کی گئی ہے ججبہ اے ترنگا ریلے میراثن تو یہ ایک دوڑ ہوئی ہے اور اس کا نام کہہ دیا گیا ہے ججبہ اے ترنگا کے تحت کتنے کلومیٹر کی دوڑ کا آئیزن کیا گیا ہے تو یہ جو دوڑ ہوئی ہے یہ ہے جمہو کسمیر میں ہوئی ہے اور جمہو کسمیر کے اندر جو پی او سی ہے جو ایل او سی ہے یعنی لائن اوف کنٹرول جو کس کس دیش کے بیش میں آتی ہے جو بھارت اور پاکستان کے بیش میں آتی ہے تو وہ جو بورڈر والی لائن ہے اس پر یہ دوڑ کرنے والے ہیں اس پر یہ میراثن دوڑ کرنے والے ہیں تو ہمیں بتانا ہے کہ یہ جو دوڑ ہے اس کی یہ کتنے کلومیٹر کی دوڑ ہونے والی ہے تو یہ ہے دوڑ ہونے والی ہے چار سو کلومیٹر کی کہاں پر ہوگی جمہو کسمیر میں اور کونسے بورڈر پر ایل او سی پر ہوگی یعنی لائن اوف کنٹرول جو بھارت اور پاکستان کے بیش میں اشتیت ہے اور اگر ہم لسی کی بات کریں تو لسی کیا ہوتا ہے لائن اوف ایکسٹرول کنٹرول جو بھارت اور چینہ کے بیش میں اشتیت ہے اس میں لگ بگ تین سو سی ادھک سینک بھاگ لینے والے ہیں بھارتی نوشانہ نے ویتنام کی نوشانہ کے ساتھ کہاں پر یدھا بیاس کیا ہے تو جو بھارت کی نوشانہ ہے اس نے ویتنام کی نوشانہ کے ساتھ میں یدھا بیاس کیا ہے دکچنی چین ساغر میں اور اس کا کیا کوئی نام دیا گیا ہے تو دیکھو اس کا کوئی بھی نام نہیں ہے بس انہوں نے ویسے ہی ابھیاس کیا ہے تو چلے پھر ہم ویتنام کے بارے میں جان لیتے ہیں دیکھئے اس کی رازدھانی کیا ہے اس کی رازدھانی ہے ہنوئی اور یہاں کے مدرہ ہے ویتنامی ڈونگ اور یہاں کے پردان منتری ہیں فارم منہ چنہ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہے ویتنام کی پردان منتری میں آپ کو جو دکچنی چین ساغر ہے اس کو دکھا دیتا ہوں جیسے آپ یہاں پر چائنہ کی لوکیشن کو دیکھ سکتے ہو جیسے یہ چائنہ ہے تو چائنہ کی جو دکچن میں جو ساغر پڑتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں دکچنی چین ساغر اور جو چائنہ کے پورو میں جو ساغر پڑتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں پوروی چین ساغر تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ ہے دکشنی چین ساغر جو چائنہ کے دکشن میں پڑتا ہے اور جو چائنہ کے پورو میں پڑتا ہے وہ کونسا ہے پوروی چین ساغر تو جو بھارت ہے اور جو ویتنام ہے ویتنام آپ یہاں پر دیکھیں یہ ہے ویتنام تو بھارت اور ویتنام کے بیچ میں ہی یہاں پر ساؤت چائنہ سی میں ابھیاس ہوا ہے اوپریشن خکری نامک پستک کے لکھ کون ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں آپریشن خکری تو اس بستق کے لکھا کہیں میجر جرنل راجپال پنیا اور دامینی پنیا تو اس کے لکھا کون ہے راجپال پنیا اور دامینی پنیا تو ان دونوں نے مل کر ہی یہاں کتاب لکھی ہے اور اس میں ایک آپریشن کے بارے میں بتایا ہے جو بھارتی سانہ کے دوارہ چلایا گیا تھا اور یہ جو آپریشن ہے آپریشن خکری یہاں پر چلایا گیا تھا یہاں ایک انتراشٹی امیسن ہے اور یہاں ایک دیش میں چلا گیا تھا دیش کا نام کیا ہے سیئرہ لیون سیئرہ لیون جو کہ ایک ساؤت جو کہ ایک افریقہ مہدیب کا دیش ہے تو اس میں جو بھارت کی سینہ ہے اس کے دوارہ ایک ابھیان چلا گیا تھا اور ابھیان کا نام کیا ہے آپریشن کھکری تو اس ابھیان کے بارے میں ہی اس کتاب میں لکھا گیا ہے سپریم کورٹ یا اس کو ہم سوٹ میں بولتے ہیں ایسی سپریم کورٹ نے محلاؤں کو نمد میں سے کس پرکسہ میں بھاگ لینے کی اجازت دے دی ہے تو جو محلائے ہیں وہ جو پرکسہ ہے پرکسہ کا نام کیا ہے NDA NDA یعنی National Defense Academy تو جو محلائے ہیں وہ اس کا جو اس کی جو پرکسہ ہے اس میں وہ بھاگ لے سکتی ہیں اور ساتھی ساتھ میں وہ NDA میں جوب بھی کر سکتی ہیں تو جو اپنے دیش کی سپریم کورٹ ہے انہوں نے محلاؤں کو اس کی اجازت دے دی ہے تو چلیے پھر ہم سپریم کورٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں دیکھیں اس میں ساری کی ساری چیزیں سپریم کورٹ کے بارے میں لکھی گئی ہیں سپریم کورٹ کو ہی ہم سروچ نیالے یا اس ستم نیالے کہتے ہیں اور اس کی ستاپنا 26 جنواری 1950 میں ہوئی تھی سپریم کورٹ کہاں پر استیت ہے یہ ہے نئی دلی میں استیت ہے اور اس میں جو نیادیسوں کی سنکھیہ وہ کتنی ہے 33 پلس ایک یعنی کل ملاگر کے اس میں 34 نیادیس ہیں اور ایک کا مطلب یہاں پر کیا ہے ایک ہے مطلب مکھیہ نیادیس تو اس کے جو مکھیہ نیادیس ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو یہ ہیں اور ان کا نام کیا ہے انوی رمنا اور جو ان کا کاریکال ہوتا ہے جیسے یہ نیادیس بن چکے ہیں تو ان کا کاریکال 65 ورس تک ہوتا ہے اور ان کی کوئی ایسی نشط کاریکال نہیں ہوتا کہ جیسے 5 سال یا 6 سال جیسے یہ جج بن جائیں گے تو یہ 65 ورس تک کاریکے کریں گے اور ان کی نیوکتی کون کرتا ہے ان کی نیوکتی راشت پتی کرتا ہے ساتھی ساتھ میں ان کو کون ہٹا سکتا ہے ان کو راشت پتی ہی ہٹا سکتا ہے کس راجے سرکار نے پردیس میں گورک دھندہ سبد کے استعمال پر پرتیبند لگا دیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں یہ ہیں ہریانے کے مکھیا منتری اور ان کا نام کیا ہے منوہر لال کٹر تو انہوں نے ایک سبد پر پرتیبند یعنی روک لگا دیا ہے اور اس سبد کا نام کیا ہے گورک دھندہ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہے ہریانہ تو دیکھو ایک سمودائے ہیں گورک نات سمودائے انہوں نے اس سبد پر آپتی جتائی اور جو مکھیا منتری ہیں انہوں سے کونٹیکٹ گیا تو مکھیا منتری نے کیا کیا کہ یہ جو سبد ہے اس پر بین لگا دیا چلیے ہریانے کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں اس کی راجدانی کیا ہے اس کی راجدانی ہے چنڈگڑ یہاں کے مکھیا منتری ہیں منوہر لال کٹر اور یہاں کے راجے پالیں بندارو تتترے اترپردے سرکار نے کس سہر کا نام بدل کر ہریگڑ کرنے کے لیے پنچائت بورڈ کی بیٹھگ میں پرستاو رکھا ہے تو ابھی ابھی پرستاو رکھا گیا ہے ابھی نام چینج نہیں ہوا ہے تو جو علیگڑ ہے تو اس کا جو نام ہے وہ اب ہریگڑ ہونے والا ہے دیکھو آپ پرستاو رکھی دیا ہے تو اس کا نام بھی چینج ہوئی جائے گا تو علیگڑ کا نام چینج کر کے اب ہریگڑ رکھا جائے گا چلیے اترپردے سرکار میں بھی یہاں پر دیکھ لیتے ہیں اس کی راجدھانی کیا ہے اس کی راجدھانی ہے لکنو اور یہاں کے مکہ منتری ہیں یوگی آدیتھنات اور یہاں کی راجے پالیں آنندی بین پٹیل یہ ہے آٹھ راجے کے ساتھ میں سیما سازہ کرتا ہے 19 اگست کو کونسا دیوش منا جاتا ہے تو 19 اگست کو ویسو فوٹوگرافی دیوش منا جاتا ہے ویسو مانوطاوادی دیوش دوزار کس کا ویسا ہے کیا ہے تو ویسو مانوطاوادی دیوش دوزار کس کا ویسا ہے the human race یعنی جو مانو کی جو ریس ہوتی ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وجہ سے ہی اسی کے وجہ سے جو مانوطا ہے اس کا ویناس ہوتا جاتا ہے تو اس لئے جو ہماری جو ریس ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے اور کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرنا ہے یہ دیوش کم منائے جاتا ہے یہ دیوش منائے جاتا ہے انیس اغسط کو اسپطال کے اندر فائر اسٹیشن رکھنے والا پہلا بھارتی اسپطال کون بنایا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو ایمز دہلی ہے اس کے اندر اسپطال کے اندر ہی جو فائر اسٹیشن ہے یعنی یہاں پر آگ بجانے کی جو سیوہ ہے وہ شروع کر دی گئی ہے تو یہ ایمز دہلی میں یہ یوجنا شروع کی گئی ہے اور یہ بھارت کا پہلا اسپطال بن گیا ہے ایمز یعنی All India Institute of Medical Sciences تو چلے دوستہ آج کی یوڈیو میں اتنا ہی اس کی جو پی ڈی اے فو آپ کو ٹیلی گرام چینل پر ملی جائے گی تو چلے پھر کل ملتے ہیں آپ سے تھینکس و روچنگ دے ویڈیو